اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبارک اللذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر سبارک اللذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے پادشاہی راج اس کا ہے یہ ہے دین کا سیاسی پہلو پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے دنیا میں بغاوت ہے کیوں ہے وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا انتہان لینا چاہتا ہے بس مالنہ سورت شانگ گیلیکسیز پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے تابع ہے ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے میں تنگ آ جاتا ہوں دو دن ہوتے ہیں یہاں سے تو تب ہی خراب ہو جاتی ہے جب تک کہ میں وقت لگتا ہے پہنسی لے کر بیٹھتا ہوں اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے میرا جسم ہے میرا تو اختیار نہیں وہ تو آئیں گے تو ہمارا جسم بھی جاتا ہے اس کی فیزیولوجی کا تعلق ہے اس کی اینالومی کا تعلق ہے اس سارا عزا کے قانون کے تابعے میرے تابع تو نہیں میں چاہوں میرا دن ذرا رو جائے جب چاہوں میں اس سے اسٹارٹ کرنوں یہ تو نہیں ہو جب بند ہوگا بند ہو جائے گا میرے اختیار میں نہیں لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی بیویوں کی مانیں گے اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے چاکری کریں گے ان کی ملازمت کریں گے ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے دنیا چندر ہمارے لیے مقامات ہو ہماری عیش تو یہ ہے اصل میں انتحان ورنہ پاکشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے یہ صرف حلزی کی گارس ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے میری مرضی میرا خیال میرا نظری آئیے ہے اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقت اکم المسلح ہمارے جو کلچر ہے مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے تبارک اللذی بیدہی الملک وہو عنا کل شاید قدید وہ حتیس پر قادر ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہو العزیز الغفور اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا اب دیکھئے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے جس کو کہ عمر نے جو کہ بہت بہت سائر ہے اس نے اپنی بیوی سے شتاب کر کے کہا ہے حیاتن سمہ موتن سمہ باسن حدیث و خرافاتن یا معامری یہ کیا ہے زندگی پھر موت پھر زندگی یہ کیا ہے حدیث و خرافاتن معاملہ ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم مباطن فاہیات کم سمہ یوبیتکم سمہ یحیتکم سمہ الہ سرجعون یہ وقفت کھوڑا لے جائے یہ موت کا وقفت کھوڑا لے جائے زندگی کا ایک حصہ نکال دیا تیس چاریس پچاس ساٹھ سال یہ دنیا کی زندگی پھر موت کا وقفہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے مڑھیں گے دم لے کر کیوں اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھا آئے سورہ واقعہ میں قدرنا بینکم الموت تمہاری ہی زندگی کا تسلسلہ جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے کیوں ڈالا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ یہ جو چنک علیدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو امتحان ہو تمہیں جانچا جائے وہ تین گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے سے تم کبھی سکولوں میں اب یہ تیس برس کا سمجھ اور واقعہ تیس برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس پہلے زندگی کے بیس پتشیس برس بیسے گزر گیا شعوری ابھی نہیں ہے اور پھر ایک خاص عمر کے بعد آزا ڈھیلے پڑ گئے اور پھر یہ کہ تیس نہیں ہوں میں چالیس نہیں جائیں گے آدمی کو کام تو یہی ہوتا اس کے زندگی لیکن اس لیے ہے لیبلوکم ایوکم احسن عملہ تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے تمہیں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا اب دیکھیں اللہمہ اطبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز ہے بہت امدہ چیز تُو اسے پیبانہِ امروزِ فردہ سے نہ ناپ جاویدان پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی کلزمِ ہستی سے تُو عبراہِ مانندِ حباب جیسے سمندر میں ایک بلبلہ سا ہوتا ہے کتنی زندگی ہوتی بلبلے کی کلزمِ ہستی سے تُو عبراہِ مانندِ حباب اس لیا خانے میں تیرا انتہاں ہے زندگی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُ مَيِّكُ مَحْسَرَ الْعَمَلَ ہے کبھی جان اور کبھی تسلیمِ جان ہے زندگی کبھی زندگی جان سے مجھ سے مترابف ہے عبارت ہے کبھی جان دینا اثر زندگی ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْغَاتِ بَلْعَحْيَاءُمُ بَلَا فِي اللَّهِ تَشْرُو ہے کبھی جان اور کبھی تسلیمِ جان ہے زندگی اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دے نہیں ترابی ہوگی اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوتِ فَارُجِعِ الْبَصْرَ هَلْتَرَا مِنْ فُطُورُ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَبْعَوَاتٍ طِبَاقًا وہ اللَّذِي جس نے بنائے سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر آیاتِ متشابہات میں سے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوتِ تم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق اتنا بہکم نظام ہے اتنا بہکم نظام کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے کسی نہیں کہا زیولوجی کی فیلم میں یا بوطنی کی فیلم میں یا کسی اور فیلم میں جیولوجی کے فیلم میں ایسٹرانومی کے کسی نے کہا ہے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوتِ فَرْجَئِنْ بَسْرَ حَلْتَرَا مِنْ فُطُور پھر ترہ دوبارہ لوٹالو اپنی نگاہ دیکھ لو ہر میدان میں دیکھ لو کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے اس کا خالق اس کا باری اس کا مصور بس یہ نظر نہیں آتا سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے دونجنے والا ستاروں کی مدرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا بڑے بڑے سائیبِ بصیرت و بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک پتلیاں کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں دیکھ رہے ہیں تیریس کوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوئے ہیں یہ ہو رہا ہے آج ہمارے سپر جائے بصر کر رہے ہیں پھر روٹ آؤ جرا اپنی نگاہ کو دو برتبہ اور تمہاری نگاہ سکھ ہار کر روٹ آئے گی تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا کوئی درار نگاہ نہیں ہے ولقد زیننا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوماً للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان تھے پہلا آسمان اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجوماً للشیاطین شیاطین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں تو ان کو کھلیڑنے کے لیے ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ نزائن سے رکھے ہوئے واعتدنا لهم عذاب السعیر اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر وللذین کفروا بربهم اور جو لوگ اللہ کا اپنے رب کا کفر کریں چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو ان کے لیے ہے عذاب و جہنم جہنم کا عذاب وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور جب وہ اس میں جھوکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھار رہی ہوگی اچھلکود رہی ہوگی اس کا جوش و خروش ہوگا جو سورہ قابضے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے و تقول حلم مزید وہ اور چاہے گی جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر وہ را کر آئے گا اکاد تمیز من الغیر کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها لم یأتکن نذیر اکاد تمیز من الغیر قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے کلما القی فیہا فوج جب کبھی بھی اس میں ایک فوج جالی جائے گی یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری وہ تو ہو رہا ہے وہم یوزارون ان کے درجہ بندی کی جائے گی قوموں کا لہذا لہذا حساب ہوگا سالہم خزنتها تو جو جہنم کے دعویرہ ہیں وہ ان سے کہیں گے علم یاسکن نذیر کے آپ کے پاس تو خبردار کرنے والے نہیں آیا انتم اللہ فی ضلال کبیر قالوا بلا وہ کہیں گے آیا تھا کیوں نہیں قد جادا نذیرون ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا فکر زمنا ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا وقلنا ماذا دلاللہ من شیع اور ہم نے کہا کوئی شیع نہیں اتاری اللہ نہیں ہے تم خامخہ کہہ رہے ہوگے تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا طورات اتری ہے ان انتم اللہ فی ضلال کبیر ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو تو میں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ آف ہو گیا وقالوا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر وقالوا لو کننا نسمع او نعقلو اور انہیں کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے غور کرتے عقل سے کام لیتے ما کننا فی اصحاب السعیر تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے فاعترفو بذنبهم فسحبا لی اصحاب السعیر فاعترفو بذنبهم بذنبهم پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اطراف کر لیا یہ بہت اہم مقام ہے اصل گناہ کیا تھا کہ ہم لوگوں کی بات سنی نہیں سنی تو ہم سنی کر دی اس پر غور دیکھ گیا اس لیے کہ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں اللہ نے تمہیں یہ فکر کیس دی ہیں تو اس لیے کہ استعمال کرو ہم نے بگر کے لگ چھوڑی ہماری ریت ہے ہماری آباؤ و اجداد کی رشمیں ہیں ہماری برادری کے یہ رواج ہیں ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں اس جماعت کا یہ چلنگ ہے جو بھی ہے اس فرقے میں ہیں اس فرقے کا یہ معاملہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا نہ غور کرنا نہ سننا فاترفو بے زم میں ہیں اصل گناہ یہ ہے ان کا فسو قل لے اصحاب اسرائیل تو دفع ہو جائیں یہ دھکارے جائیں یہ لوگ کی جہنمی ہیں انہ الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرت و اجر کبیر انہ الذین یخشون ربہم بالغیب وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں لہم مغفرت و اجر کبیر ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عجر بھی ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ بڑی اہم آیت سے یہ یہ وہ حصہ ہے قرآن کے یہ جن کو اس طریقے سے اصبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ دین کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے نہیں اس میں کیا کیا پردے رکھے ہوئے مجھے نہیں مانے میں اس کا اجتماعی تو کر رہا ہوں مجھے بتا رہا یہ بٹن نبال دیں یہ آن ہو جائے گا لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ اور وہ تو بہت بارید دین ہے ہر شیخ خبر تکتا ہے ہُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِ بِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُوم ہُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست تابع حکم تمہارے تنموں میں بچھی ہو یہ غریب یہ طرح چاہتے اس کو تو رونتے ہو پامال کرتے ہو فَمْشُوا فِي مَنَاكِ بَهَا چلو اور پھر ہو اس کے کندوں کے مابیت گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو اس کے کندوں کے مابیت اتنی جگہ ہے چل کر رہے ہیں جیسے ٹیوٹی کسی ہاتھی کے کندوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فنوال کا بیچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے تو یہی حال ہمارا ہے ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں فَمْشُوا فِي مَنَاكِ بَهَا وَقُلُو مِنِ رِزْقِ دہیو اسی کے رزق میں سے کھاؤ پھیو اسے زمین میں سے تمہارا رزق بھی مرابط ہو جائے گا وَالَحِن نُشُوا یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف اٹھ جانا ہے یہ اٹھنا ہے اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُونَ اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُونَ کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا بھی کوئی تم نفت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خصف نہ کر دے دھسا نہ دے فائضہیت امور جبکہ وہ لرزے غلدل آئے شق ہو جائے اور تم تلے جاؤ اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا کیا تمہیں کوئی دنگ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکر تیز آنگی جس میں پچھل چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور مزائز کا کام کرے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا کیا اس کا نتیئہ تھا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَرْيَقِيناً جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تو کیسا ہوا میرا وہ کو پکڑنا اور میرا عذاب أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ کیا یہ دیکھتے نہیں فرندوں کو جو ان کے اوپر ہیں صافاتٍ وَيَقْبِضٍ کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں کبھی ان کو سکر لیتے ہیں مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان انہوں بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ یقین انہوں نے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یہ قانون طبیعی ہے جس کے تحت میں چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرَكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ جَنْصُرَكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری بدد کرے رحمان کے مقابلے میں اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آگئے بہکارے میں آگئے اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَه بَلْ لَجُّو فِي عُتُوٍ وَنُفُور اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْسَكَ رِزْقَه پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ آپ نے رزق خدانوں کو روک لے بل لجُّو فِي عَتُوِ وَنُفُور عَتُوِ وَنُفُور نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگئے بڑھ جائے اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبَّنْ عَلَى وَجْهِ اَحْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبَّنْ یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے فلسلے کے اعتبار سے اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبَّنْ عَلَى وَجْهِ دو انسانوں کا تصور کرو ایک شخص وہ ہے کہ جو عوضے مو پیٹ کے بل گزت رہا ہے ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے کون ہوگا زیادہ ہدایت پر اس میں نقشہ کھینک دیا گیا ہے جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بست کر رہے ہیں صرف انسطنکٹس کی وجہ سے زندہ ہے پیٹ معاشی جدو جو درسی کے لیے زندہ ہے گزت رہے اسی میں کس کون سے پڑے وہ انسان کے معنی نہیں جنے آگے اگر کچھ پتہ نہیں آگے کہاں جانا ہے وہ تو ان کے انسٹریل سنے چلا رہے ہیں بلکل اینیمر لیول کے اوپر زندگی بزار رہے ہیں انہیں مو انہیں کیا در آئے دا راستہ کون سائی کی در جانا ہے ایک شخص کھڑا ہے سیدھا اپنی منزل اس نے معجن کر لی ہے یہ بلکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرس کوئی نصب العین کوئی مقصد کوئی آئیڈیل زندگی میں مقرر کیا جو شخص بغیر کسی نصب العین کے ذریعے گزار رہا ہے he is an element حیوانات جو ہیں یہ چوپائیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی آپ انہوں کاٹھوں گوٹس کھائیں اور ان کی چگنوں سے جوٹیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسان کے اوپر ان کی جبلتیں ہیں صرف جبلت کے تحت ہیں انسان صرف حیوان نہیں ہے اس میں کچھ اور ہے اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل جتنا ہوتا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی ہوتا انسان جائے گا لیکن جس کا کوئی سریت ہے آئیڈیل نہیں وہ نراحوان ہے آخر تو آپ آئے گی تو اسی طرح چلتے ہیں اور اس کی منزل معین ہے مجھے ادھر جا رہا ہے دنیا میں ہماری منزل اقامت دین حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت رضا الہی کا حصول قل ہوا الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قل ہوا الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء اٹھانا تمہیں بنایا بڑھایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَبْسَارَ وَلَا فِدَى تمہیں کان دیئے آنکھیں دیئے اور دل دیئے یا عقل دیئے عام طور پر قرآن میں سما پہلے کیوں آتا ہے اور بسار بار میں کیوں آتا ہے انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو آپ جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے اس کو آپ اخف کرتے ہیں اپنی سماعات سے آپ سنتے ہیں کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی زخیرہ معلوماتیں جمع کیا اب آپ نے افضل کیا کچھ اور معلومات حاصل کی کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منکشف ہوئیں اور پھر آپ نے اس کو جوڑا ایک قلط آلے میں انہا سمعہ والبسار والفعاد ہے کل اولائے کا کانانو مسئولہ قلیلہ ما تشکرون بہت کم ہی شکر ہے جو تم کرتے ہو قل ہوا الَّذِي ذرأَكُم فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکھٹے کر دیا جاؤ گے جمع کر دیا جاؤ گے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صادقين وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صادقين وہ کہتے کب ہوگا یہ باتہ کب پورا ہوگا اگر تم ستی ہو تو بتاؤ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِين قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے آخرت کب آئے گی اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے وَإِنَّمَا عَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو برسلق ایک واضح اور ساف ساف درا دینے والا ہوں اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں فَلَمَا رَعَوْهُ ذُلْفَتًا پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آگئی سِيَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ الْكَفَرُو تو ان کے چہروں کے حلیت بگر جائیں گے برے ہو جائیں گے ان کے چہرے ان کافروں کے وَقِيلَ حَاظَرْ لَذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْدْعَوُونَ اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تُبقا تُم بطالبہ کرتے تھے کہ لاؤو اور لاؤو جنبی سے اے نبی ان سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا رب میرا اللہ حلاق کر دے یا اور جو میری ساتھ ہیں ان سب کو بھی حلاق کر دے یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا کاثروں کو کون بچائے گا عذابِ حریب سے ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام لے جائیں تمہارے نزدیک ناکام ہو گئے ہمارے نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں ہل تربسونہ بنا اللہ حدل حسنہ این دو آدھا صورتیں ہیں اُس میں تیسری کو صورت ہے ہی نہیں یا ہمارا رب ہمیں سب کو جامع شہادت نوش کروا دے کامیابی کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے اور کامیاب ہوتا ہے لیکن واپس آلے تم بھی کہو گے کامیابی تم سوچو کہ کاثروں کو کون بچائے گا دردناکہ صاحب سے قل هو الرحمن آمنا بهی وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین قل هو الرحمن آمنا بهی کہہ دیئے وہ رحمن اس پر ہم تو ایمان لا کیکے ہیں وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہمارا توکل نوٹ کریں یہ صورتیں جو بلکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں حبیر سبجی ہے کہ یہ ابتدائی رد و قدع ہے جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو سورہ انام اور سورہ عراف اور سورہ یونس اور سورہ ہون میں ہم دیکھائیں فستعلمون من هو فی ضلال مبین تو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے تھا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا ہم سے یا تم تھے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بمائن معیم قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا ذرا ایک بات پر اور بات کرو اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر جائے کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے ایک الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے بارشیں کم ہوئی ہیں پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے کہاں سے جائیں گے پانی وہ تو پھر بھی جب یہ ایک حد تک ہی نیچے جاتی ہے یہ پانی اور نیچے چلا جائے فمن یا تیکم ممائن معیم کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف نکرا ہوا پانی موسیقا